حضرات محترم ایک مرتبہ کی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ شیوی کے بازار میں جاتے ہیں اور جاننے کے بعد سامان خریدنے کے لئے جاتے ہیں سبزی لینے کے لئے جاتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں صبح صبح کا وقت ہے حضرت صدقی اقبر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں صبحان اللہ محبت صبحان اللہ حضرت صدقی اقبر آ رہے ہیں آپ نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا حضرت عبو بکر صدقی رضی اللہ عنہ فرمایا اے عمر کیا لینے آیا ہو تو آپ کہتے ہیں میں سبزی لینے آیا ہوں حضرات محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج مچھلی خریدتے ہیں آج مچھلی بنائیں گے حضرات محترم حضرت عمر کہتے ہیں اے میرے دوست میرے پاس اتنے پیسے نہیں جو میں مچھلی خرید سکوں تو حضرت صدیق اقبر نے کہا کوئی بات نہیں آدھے پیسے میں ڈال لیتا ہوں اور آدھے پیسے تم ڈال لو ایک مچھلی خرید لیں گے اس کو آدھا دے کر لیں گے صبحان اللہ اب دونوں لوگ پیسے ڈالتے ہیں مچھلیوں کو لے لیتے ہیں آدھا دا کر لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں گھر پر آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ مچھلی اپنے بیبی کو دے دیتے ہیں اور دینے کے بعد کہتے ہیں اس مچھلی کو بناو میں کام پر جا رہا ہوں آج شام کو اس مچھلی کو ہی کھاؤں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کام پر چلے جاتے ہیں اور آپ کی بیبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہ مسłی کو بنانے لگتی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ مسلی کو بنانے کے لیے ٹیار کرتی ہیں مسلی کو پکانے کے لیے رکھتی ہیں لیکن مسلی بننے میں نہیں آ رہی ہے مسلی جو پکنے میں نہیں آ رہی ہے حضرت عمر رضی مہترم مسلی گرم نہیں ہو رہی ہے آپ نے جو جلتے ہوئی ہے کھولتے تیل میں ڈالاwah ہے پھر بھی جو ہے مچھلے گرم نہیں ہو رہی ہے آپ جو ہے ترہا ترہا کے جو کسیم کسیم کی طرح جو آپ نے ترکیبیں جو ہیں دیکھ آپ نے ترہا ترہا سے جو ہے اس مچھلے کو پکانا چاہاں اس مچھلے کو بنا چاہاں لیکن وہ مچھلے جو ہے بننے میں نہیں آ رہی ہے حضرت مہترم پریشان ہو گئی صبح کو مچھل صبح کو مچھلے کر آئے تھے لیکن شام ہو گئی اب آپ کہتے ہیں اگر آج کچھ نہ بنا تو بہت ڈاٹیں گے آپ نے جو ہے مچھلے کی جا کوئی اور سبز بنا لی بنانے کے بعد جب آجتے عمر رضی اللہ اترہ آنے گھر پر آئے تشریف بلائے آپ نے کہا یہ آتے کا دسترہ کھان لگاو دسترہ کھان لگایا اور کھان لگا دیا چاوال بھی رکھ دیا روٹی بھی رکھ دیا اور سبز بھی رکھ دی آجتے عمر رضی اللہ اترہ فرماتے ہیں مچھلی کہاں ہیں مچھلے کیا ہو آجتے کھان لگا ہزرہ موترم حضرت کی مہترم کا کہتی ہے کہ آپ کھانا کھانے بعد میں میں آپ کو پوری بات بتا دوں گا پورا واقعہ بتا دوں گا ہزرہ موترم حضرت عمر کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے مچھلی کھانے تو حضرت عمر رضی اللہ اترہ کھانے فرماتی ہیں میں نے بہت کوشش کی مچھلے بنانے کی لیکن مسلی جو ہے نہیں بنی ترہ ترہ سے جو ہے میرے اسے بنانا چاہاں لیکن نہیں بنی مچھلی گرم ہونے میں نہیں آ رہی ہے حضرات محترم حضرت عمر کہتے ہیں کیوں جھوٹ بول رہی ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے آج تک دو اتنی بار مچھلی میں لیا ہوں اور آپ نے بنائی ہے آج یہ کونسی مچھلی ہے جو آپ سے بننے رہی ہے حضرات محترم حضرت عمر کہتے ہیں کہ نہیں مجھے قسم ہے جب تک کہ مچھلی نہیں کھاؤں گا کھانے کھاؤں گا کھانے کھاؤں گا مچھلی سے کھانے کھاؤں گا اور جب تک کہ جو اس کی پوری حقیق نہیں جان لوں گا جب تک کہ میں کھانے کھاؤں گا آپ جو ہے دسترخان سے اٹھتے ہیں آپ بھی جو کوش کرتے ہیں بنانے کی لیکن جو آپ بھی جو ہے تھک ہار جاتے ہیں لیکن مچھلی جو ہے بننے میں نہیں آتی ہے آپ جو ہے حضرت عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کوئی بات نہیں اس مچھلی کو کنڈیا میں رکھو اور میرے دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی بن گئی ہوگی اور ان کیاں بن گئی ہوگی تو باہر کھاؤں گا اور اس مچھلی کے جو ہے نہ بننے کا سبب پوچھوں گا کہ مچھلی کیوں نے بھی نہیں آخر بات کیا ہے آپ جو چل دیتے ہیں اور کم سے کم آدھی رات کا وقت تھا آپ نکل جاتے ہیں اور جانے کے بعد جو ہے ادھر سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں بو بی جو کنڈیا میں جو ہے اپنی مچھلی کو رکھے لے کے آ رہے ہیں انہوں نے بھی کوشش کی ان کی بیوی نے بھی کوشش کی لیکن جو ہے مچھلی نہیں بنی حضرت محترم حضرت عمر دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سے حضرت صدیق اکبر آ رہے ہیں آپ نے سلام کیا آپ نے کہا ہے صدیق کیا کھانا کھا لیا تو آپ فرماتے ہیں ہاں میں نے کھانا کھا لیا کہا ہے کنڈیا میں کیا ہے کہا ہے مچھلی ہے یہ بننے میں نہیں آ رہی ہے آپ فرماتے ہیں میری مچھلی بن نہیں ہے میں نے بھی کوشش کی میری بیوی نے بھی کوشش کی لیکن یہ مچھلی نہیں بن رہی ہے حضرات محترم آپ دونے لوگ پریشان حال ہیں کہ آخر اس کا جو سب کیا ہے یہ مچھلی کیوں نہیں بن رہی ہے آپ نے سوچا کہ اس کی پوری تفصیل جان کے رہوں گا اور آپ جو کہتے ہیں عمر فرماتے ہیں عمر کہتے ہیں کہ آپ چلتے ہیں حضرت کی بارگاہ میں سبحان اللہ آپ کہتے ہیں چلتے ہیں عمر کے بارگاہ میں ان سے پوچھیں گے آخر یہ مچھلی کیوں نہیں بن رہی ہے تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ٹائم جو ہے تحجد کی نماز کا ہے حضور جو ہے تحجد نماز پڑھ رہے ہوں گے حضور مشغول ہوں گے اپنے وظیفے میں یہ وقت صحیح نہیں ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں کوئی بات نہیں اگر حضور جاگ رہے ہوں گے تو ان سے مسئلہ پوچھ لوں گا اس کی حقیقت بات پوچھ لوں گا یہ مچھلی کیوں نہیں بن رہی ہے اور اگر جو ہے نہیں جاگ رہے ہوں گے تو ان کی چوکڑ پر سو جائیں گے اس سے اچھی چوکڑ کیا ہوگی سبحان اللہ حضرت محترم دونوں لوگ جو ہے جانے کا ارادہ کرتے ہیں بہاں چل دیتے ہیں ادھر جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امی کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دو کہ ایسا ایسا واقعہ ہے اور آپ کے جو ہے چہیتے صحابی آ رہے ہیں اور آپ جو ہے ان کا پوری بات بتا دینا حضرت محترم حضرت جبریل امی حضرت کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جانے کی بات ساری بات جو ہے تفصیل سے بتا دیتے ہیں اب حضرت صدی کے اکبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں لوگ آ رہے ہیں آپ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں مسکرہ دیتے ہیں جب آپ مسکرہ آتے ہیں تو آپ کے مسکرہ آنے سے جو ہے پوری جو ہے روشن ہو جاتا ہے رات ہوتی ہے پورا راستہ روشن ہو جاتا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت صدی کے اکبر دون لوگ آتے ہیں آنے کے بعد جب آپ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں فیدہ کامی وابی میرے ماں باب آپ پر قربان حضرت اندر لے جاتے ہیں اندر بات کنے لگتے ہیں حضرت فرماتے ہیں حضرت بہت پریشان ہو معاملہ جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حملہ مچھلی لے کر آتے ہیں لیکن یہ بننے میں نہیں آ رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جو مچھلی پانی میں تیرتی ہو اور مجھ پر درود پڑتی ہو اس مچھلی کو آگ کیسے جلا سکتی ہے سبحان اللہ جو مچھلی مجھ پر درود پڑتی ہو اسے آگ کیسے چھو سکتی ہے حضرت محتم پتا چلا کہ ایک مچھلی کو جو ہے ایک مچھلی اگر آقا پر درود پڑنے لگے کچھ اثر نہ کرے آگ نہ جلا سکے حضرت محترم تو ہم نبی کے امتی ہیں ہمیں امید ہے میرا قیدہ ہے کہ اگر ہم جو ہے آقا دوارم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑیں گے قصر سے درود پڑیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی جو ہے جہانب کے آئے نہ چھوپائے گی اور نہ جلائے پائے گی انشاءاللہ آپ لوگ آج سے اہد کریں کہ انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قصر کے ساتھ درود پڑیں گے دشمن اللہ مصاللہ سیدنا مولانا محمد وعید صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم